سانہیں موڈل ٹاؤن کیس میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا عدالت عزمہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس جاری کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے نیب لاہور نے شہباز شریف کی پیشی کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹیڈ کرسٹن ہسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹیڈ کرسٹن ہسپتال کی حالت زار پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایچ ایس پرفیسر جعوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقارر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و ضوابط اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا منجاب حکومت کا احسن اقدام صوبے میں ساڑھے چار لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیراعلا نے منظوری دے دی وزیراعظم نے منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دے دی محکمہ انڈسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کی شرح کو ساڑھے چار لاکھ رکھ پر لے جائے گا آجی عبدالوہب کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نجر الرحمان کو تبلیغی جماعت کا امیر منتخب کر لیا گیا رائیوینڈ تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی ذمہ داری مولانا نجر الرحمان کے سفرد کر دی گئی امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ ادا تبلیغی مرکز سے ملحقہ قبرستان میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ مولانا نجر الرحمان نے تبلیغی اجتماع گاہ رائیوینڈ میں پڑھائی وزیر ریلوے، شیخ رشید، سپیکر پنجاب اسمبلی، چوہدری پرویز الہی، ڈاکفر فاروق ستار، مولانا تارک جمیل، مولانا فہیم، مولانا فضل الرحیم، اشرفی کی شرکر، حافظ عدریس، ڈاکٹر فرید پراچاب، مولانا مجیب الرحمان انقلابی، مولانا عصد، عبیداللہ سمیت، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریک ہوئے پولیس کی جاری سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مولانا عبدالوہب سانس اور سینے میں تقلیف کے باعث ڈاکٹر ہسپتال میں زیر علاج تھے، انہیں ڈینگی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے، آج صبح خلق کے حقیقی سے جاملے، علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماع میں افتتامی دعا بھی نہ کرا سکے تھے اور وزیراعظم عمران خان چیف جسٹس سپریم کورٹ وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار عبدالعلیم خان، فیاض الحسن سوحان، نواز شریف اور سراج الحدث میں سیاستی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوہب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار قرار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حاجی عبدالوہب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سرانجام دی اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ آتا فرمائے